سفر کا آغاز اس بیچینی سے ہوا کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے مجھے نوازا ہوا ہے شوہر بچے پیسہ عزت but what am I doing for Allah there has to be more to life than having fun with friends and going on vacation اس بیچینی میں خود سے قرآن پڑھنا چاہا لیکن اسے بیچینی کچھ اور ہی بڑھ گئی کیونکہ بہت سی باتیں بظاہر عقل ہی نہیں مان رہی تھی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں بس تم اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو آؤ now what does that mean سمجھ ہی نہیں آتا تھا in short Allah کی توفیق سے ایک قرآن کلاس جوائن کر لی اس وقت میں اپنے سب چاہنے والوں کو ساتھ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دے رہی تھی کہ میں بلکل اپنا حال ہوئیہ نہیں بدلوں گی بس قرآن سمجھنا چاہتی ہو مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سننی تھی اور میری دعا یہی تھی یا اللہ I want to know what you have spoken to me about in your book اور اللہ نے مجھے قرآن سے ان دو سالوں میں ایسے گزارا کہ میری تو زندگی بدل کر رہ گئی I still remember ہم سورہ بغرہ کی ایک آیت سے گزر رہے تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمینی لک و من ذریعتنا امتم مسلمتل لک اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا فرمبردار بنا I think that was the turning point for me بہت روئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اور خیال آیا کہ اگر بچوں کو آنکھ سے بچانا ہے then I will have to move faster وہ قرآن جس سے میں بڑھا کرتی تھی اس پر ابھی بھی میرے آنسوں کے بلوچس موجود ہیں and nothing is more precious to me than those tears honestly پھر ایمان کے ساتھ حیاء نہ بڑھے now how is that possible تو step by step حال حولیے میں بھی تبدیلی آنے لگی اور ہوتے ہوتے سر کور کرنا شروع کر دیا اور یہ میرے لئے سب سے مشکل قدم تھا آئینے کے سامنے سے گزرتی تھی تو یقین ہی آتا تھا کہ یہ میں ہوں ابھی شاید شروع کے ہی چند پاروں پر تھی کہ میری بیچینی اور بڑھ گئی and I wanted to go all out I wanted to further cover myself and I decided to wear an abaya اس کے لئے گھر والی بھی کچھ تیار نہ تھے اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں نے abaya پہن لیا تو میں کیسے کوپ اپ کروں گی کیونکہ میرے اردگرد کہیں بھی ایسا محول نہ تھا جہاں پردے دار عورتوں کا انتظام ہوتا اب یہاں پر پرانے دوست بھی کو چھوٹنے لگے کیونکہ ان سے سمجھ جی آتا تھا کہ میں بات کیا کروں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم خوش ہوں and I still remember my reply I said how can I not be happy I am for the first time in my life in love with Allah سبحانہ وتعالی اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے میں نے اللہ کی مدد سے abaya پہننا شروع ہی کیا تھا کہ میری پرانی سہلی مجھے کافی پر لے گئی اور سمجھائے کہ دیکھو تم جذباتی ہو رہی ہو دین پر ضرور آؤ لیکن دھیرے دھیرے میں نے اسے کہا what if I die before that I don't have time اور بجائے اس کے کہ میں پردے کی آیات کے انتظار کرتی میں نے ایک رات رو رو کر گزاری اور اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے پتہ ہے یہ کلام برحق ہے اور اس کے سارے احکامات واضح ہیں اس سے پہلے کہ میں کمزور پڑ جاؤں مجھے توفیق دے کہ میں پورا شرعی پردہ کرلوں صبح اوٹ کر اپنے شوہر سے جب ڈسکس کیا اور یہ اجسمنٹ ان کے لیے بھی بہت مشکل تھی he wasn't prepared for such big and drastic changes in my life لیکن اللہ ان کو بہترین عجر دے انہوں نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا go ahead اللہ مالک ہے I still remember face cover کرنے کے بعد میرے حزبن مجھے جب پہلی بار ڈرائیف پر لے کے گئے تو میں نے ان سے آئس ٹریم کھانے کی request کی اور وہ بھی کون آئس ٹریم کھانے کی کیونکہ میرا ارادہ شرعی پردہ کرنے کا تھا اور اس میں ایک بڑی رکاوٹ مجھے اپنے نامہرم رشتداروں کے سامنے کھانے پینے کی نظر آ رہی تھی الحمدللہ if you can manage eating corn آئس ٹریم you can definitely manage other meals with your face covering I still mess up my scarf sometimes but then I tell myself it's okay دین پر چلنے پر تو امیاء کا بھی مزاک اڑایا گیا تو چلو اس بہانے یہ سنت بھی پوری ہو گئے الحمدللہ لیکن میری زندگی کا ایک بہت بڑا قدم یہ تھا کہ میں نے مکس جادیوں پر جانا چھوڑ دیا اس پر بہت سے رشتداروں کا دل بھی ٹوٹا یہ قدم میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ یوں لپٹے لپٹائے ایسی محفلوں میں جانا جہاں باقی عورتیں اتنی تیار ہوں میں تو سماؤں سہل ہوں گی اللہ کی مدد سے but why should any woman has to go through this experience جبکہ اللہ نے ایک عورت میں زینت کرنے کی خواہش ہارڈ وائٹ کی ہوئی ہے ارادہ کرے تو اس کے لیے میرے اس فیصلے سے شاید کچھ آسانی ہو جائے تو شاید اس میں اللہ میرا حصہ بھی قبول کر لے اور واقعی اس کے بعد جو بھی میری زندگی میں لوگوں کے اعتراضات آئے مجھے اللہ نے ہی سمالا لیکن جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے شدید تکلیف میں خجور کے تنے کو ہلانے کو کہا تھا اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کے بعد میری زندگی بلکل آسان ہو گئی پردہ کرنا آسان ہو گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پردے نے مجھے ایک عجیب سی انر سیکیورٹی ایک سٹرنٹھ دی اور رات میں میں جب سونے لیٹی تھی تو سکون سے سوتی تھی بکوز ای فیلتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرورت مجھے اللہ کی مجھے اور مجھے اس پردے کے لیے انشاءاللہ